اسلام علیکم میں آپ کو اس چپٹر میں کروانے والی ہوں لیشمینیا اور بہت مزے سے کروانے والی ہوں بکر میں ساری چیزیں کو ایک سمری بنا کے پھر آپ کو بتاؤں گی دیکھیں گا ضرور اور یہ ہے چپٹر نمبر ففٹی ٹو لیونزن کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو پرہانے سے بھی پہلے کچھ چیز رہا ہے وہ بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ لیشمینیا تین طرح کی ڈیزیز کرتے ہیں یہ ایک پیرا سائٹ ہے اور یہ تین طرح کی ڈیزیز کرتا ہے ٹھیک ہے جب یہ کرے گا تو وہ لیشمینیا کے اندر فردر چار جو ہے نا پیتو جناتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے لیشمینیا ڈونو بینی لیشمینیا ٹروپیکا لیشمینیا میکسکینا لیشمینیا بریزیلینسز ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو کہانی ہے نا وہ میری اسی پیج کی اوپر گھوم رہی ہوگی ساری کہانی جو اس لیونزن نے تین پیج میں لکھ دی ہے نا وہ یہی لکھ ہے تو کیوٹینیس لیونز جو ہے نا یعنی کہ جو سکن کے ڈیزیز جو ہے نا جب لیشمینیا وہ کرے گا تو وہ جو کر رہے ہوں گے نا پیتو جن لیشمینیا کے اندر چار پیتو جن وہ ہے ٹروپیکا اور میکسکینا وہ کیوٹینیس کر رہے ہوں گے لیشمینیا بریزیلینسز جو ہے وہ میکو کیوٹینیس لیونز کر رہا ہوگا لیشمینیا ڈونو بینی جو ہے وہ visceral لینڈ کر رہا ہوگا اور visceral کا نا دوسرا نام جو ہے نا وہ کیا ہے کالازار یہ بڑا کومن ہے جب آپ میڈیسن میں بھی آپ دیکھو گے وہاں پہ یا اس کے پیشنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہوگے پھر اس کے بعد امپورٹنٹ چیز کیا ہے امپورٹنٹ چیز اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے ٹھیک ہے یعنی کس طرح سے انفیکٹ کرتا ہے کسی کو تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فور اگزامپل جو لیش مینیا نا یہ تو ایک پیرا سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مائکروسکوپ میں دیکھنے سے نظر آئے گا بلڈ میں یا جہاں بھی تو اتنا چھوٹوس ہوتا ہے اس کے نا کوئی پڑ نہیں ہوتے تو یہ کہیں سے اڑ کے یہاں وہاں نہیں جا سکتا سو بیسیکلی یہ کیسے جاتا ہے کہ یہ فور اگزامپل اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا نا اس کو لیش مینیا جو ہے نا لیش مینی ایسز ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہو گیا فور اگزامپل اس کو ویسرل ہو گیا کالازار ہو گیا کالازار ہو گیا تو کس نے کیا ہوگا ٹھیک ہے کالازار ہو گیا تو دونووینی جو ہے اس نے کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آگے لیش مینیا میں فردر چار پیتھو جناتے ہیں ٹھیک ہے لیش مینیا کون سے والا لیش مینیا دونووینی بریزی لینسس ٹروپیکا یا میکسی کے نا ٹھیک ہے یہ سارے جو پیراسائٹ ہیں نا یہ پھیلتے کیسے ہیں مچھر سے پھیلتے ہیں یعنی مچھر کاٹے گا تو جنابے والا ڈیزیز ہوگی صحیح ہو گیا آپ دیکھو اس بندے کو ڈیزیز تھی اب جیسے یہ ڈنگی والا جیسے آپ پڑھتے ہیں ڈنگی کا تو آپ کو ذہن میں ہو گئی اس بندے کو ڈیزیز تھی مچھر جو ہے مچھر کا نام کیا اس میں سینڈ فلائی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اور اس کو ہم ویکٹر بولتے ہیں ویکٹر کا مطلب ہوتا ہے جو ایک بندے سے اٹھا کے دوسرے بندے کو بھی ماری پھیلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی سے یہاں سے وہاں جو لیکے جا رہا ہے جس کے اندر یہ اپنا لائف سیکل کم ٹیٹ کر رہا ہے اب یہ سینڈ فلائی جس سے نا اس کے اندر آ جاتا ہے فارم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر مطلب یہ کرتا رہے گا گروہ اور پھر جو ہے نا اس کے جو پارٹ ہے پروبسس وہاں پہ آ جائے گا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ نیک پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ وہاں سے کیا کرے گا یہ چھینک مارے گا اور جی باہر نکل جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ جا کے کیا کرتا یہ اگلے بندے کو انفیکٹ کرتے اسے جا کے کٹے گا جب دوسرا بندے کو کٹے گا جو ہیلدی ہوگا اس کو بھی لیش میں نہیں آ جائے گا تو اس طرح سے بسیکلی یہ دیزیز جو ہے نا پروگریس کرتی ہے اب جو ہے اس کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لائف سیکل میں نا دو فیسز امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ ایک ہوتی ہے اس کی اے میسٹیگوئیڈ فارم دوسری ہوتی ہے پرو میسٹیگوئیڈ فارم ٹھیک ہے پرو میسٹیگوئیڈ فارم جو ہے نا اس کا فلے جیلہ ہوتا ہے صحیح اور جو اے میسٹیگوئیڈ فارم نا اس کا فلے جیلہ نہیں ہوتا جو سینڈ فلائی جو مچھر کاٹ رہا ہے جو مچھر کے اندر رہتا ہے نا اور اگلے بندے کو انفیکٹ کرتا ہے وہ پرو میسٹیگوئیڈ ہوتا ہے اور جب وہ پرو میسٹیگوئیڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سارا جو ہے کام خراب کرتا ہے تو وہ جو فوم ہوتی ہے وہ میسٹیگوئیڈ فوم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ ہیمن میکروفیج کو سب سے پہلے جا کے خراب کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اس مچھر نے اس بندے کو کٹا تو بندے کے اندر کونسی فارم تھی مائسٹیگوائٹ فارم تھی مائسٹیگوائٹ فارم کس میں آگئی مائسٹیگوائٹ فارم جو ہے یہ ہمارے پاس آگئی مچھر میں مچھر سے جو ہے وہ اس کے اندر جو اس نے سیل کو انجسٹ کیا تھا کہ اب وہ کیا ہوا کے اب اس کے اندر principio ڈیجا کرے گا اور200 kiya böڈیجا ہے وہ پال Basically cائزوں جہا جاتا ہے فلیجیلہ کو پتا ہے کہ جو فلیجیلہ کو کھانے وہاں پہ آئے گا سکتر ہیں بلکو اگلے بندے کو انفیکٹ کرتے گا má اگلے گا جاناوجہ وہ بڑی جاناوجہ گ آئے گا تو اثر بندے کو دلوگم جغی کہ یہ جاتا ہے می persistent جو اس کے جو ہے بلبładی cancer pill Hollywood کو پتا جاتا ہے کہ آئ lista compliment آپ کو کھانے پہنچ جاتے ہیں پرو میسٹیگوئیٹ لیکن یہ پرو میسٹیگوئیٹ بہت تیز ہوتا ہے یہ میکروفیج میں پتہ ہے کیسے زندہ رہتا ہے میکروفیج میں یہ ہوتا ہے کہ بسیکلی جب باہر سے کوئی چیز آتی آنا تو میکروفیج اس کو کھاتا ہے پھر میکروفیج کے اندر لائسزوم والے ویکیول ہوتے ہیں جب یہ اندر کو آتا ہے نا تو میکروفیج کو نورملی یہ کرنا چاہیے کہ جو باہر سے آیا پرو میکروفیج سے نکل جاتی ہے پوری بوری میں پھیل جاتی ہے اور اپنے میں نے آپ کو چار بتائی تھے نا پیتھوجن ٹھیک ہے اب وہ بسی کے لیے یہ ہے کہ مچھر ایک ہی ہے جس کا نام ہے سین فلائی اور یہ سارا جو سائیکل ہے وہ بھی سیم ہے لیکن مچھر اگر جو ہے وہ دونو وینی کو لے کے جا رہے تو یہ ویسرل والے پرابلم کرے گا کالازار ہوگا مریض کو اگر مچھر جو ہے وہ بریزلینسز لے کے جا رہے تو جو مریض ہوگا اس کو میوکر کیٹینیس جو ہے وہ پرابلم آئے گی یعنی کہ اس کے ناک مو وغیرہ پر خرابی آئے گی اور یہ فیس وغیرہ زیادہ خراب کرے گا اگر ٹروپیکا اور میکسکینہ جو ہے اس کو لے کے جا رہا تو پھر درہ سکین سکین کے پرابلم آئے گی ٹھیک ہے جو کہ اس طرح کی ہوتی ہے تقریبا ٹھیک ہے اس طرح کے جیسے آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے صحیح اب آپ کو میں نے لائف سائیکل اور مر سارا بتا دی ہے اور تقریبا تقریبا میں نے آپ کو باقی سب کے سمٹمز بھی بتا دی ہیں ٹھیک ہے اب پیتھوجینیس جو ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مچھڑ نے دونو وینی جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا ٹھیک ہے تو ویسرل ہوا ویسرل میں کون کون سے ویسرہ افیکٹ ہوتے ہیں لیور سپلین اور بون میرو افیکٹ ہوتے ہیں جی اگر بون میرو افیکٹ ہوگی تو بون میرو کیا بناتی ہے بون میرو بندے میں آر بی سی بناتی ہے بون میرو خراب ہے تو آر بی سی کم ہوں گے انیمی ہو جائے گا وی بی سی کم ہوں گے لیوکوپینی ہو جائے گا لیٹ لیٹ کم ہوں گے تھرومبو سائٹوپینی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سپلین جو ہے نا وہ کیا ہوگی کہ انفیکشن ہوگا اور سپلین جو ہے وہ بھی ان لارج ہو جاتی ہے پیشنٹ میں ہمیں سپلین ان لارج ملتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ویسرل واری جو ڈیزیز اس کا دوسرے نام کیا تھا کالا زہر کالا زہر کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی پیشنٹ کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے علاوہ ہم اس کو کلینکلی کیسے فائنڈنگز کیا ہوں گی اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے نا سے انٹرمیٹن فیور ہوگا نہیں وہ کبھی ہوگا کبھی اتر جائے گا ویکنس ہوگی پیشنٹ کو پیشنٹ کا ویٹ لوس ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کالا زہر کیوں بولتے ہیں کالا بسی کلی اردو کا وائڈ ہے جس کا مطلب بہت ہے بلیک تو یہ بیسکلی بلیک سکنس ہوتی ہے اس میں بلیک پیگمنٹ جو ہے نا اسکن میں مطلب آپ کو دکھائی دیتا ہے جس وجہ سے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو اس کے علاوہ انیمیا لیکوپینیا تھرومبوسائٹوپینیا اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو پروفاؤنڈ ویکنس ہو سکتی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی اور فیکٹل بھی ہو سکتی ہے یعنی اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لائب ڈیگنوسز آپ نے کیسے کرنی ہے دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو کیا مل رہا ہے اگر آپ اس کا بلڈ دیکھو گے تو بلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا بلڈ کے اندر آپ کو کیا چیز ملے گی ایمیسٹیگویڈ پرو میسٹیگویڈ فرم تو سینڈ فلائی میں ہے ٹھیک ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ انڈیریکٹی میندر فلولیسنس وہ کر سکتے ہو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کا کیا ہے کہ آپ نے جو اس کی ڈراغ آف چوئیس ہے وہ ایمفو ٹیرسین بی دے سکتے ہو آپ یہ سوڈیوم سٹیبو گلوکونیٹ دوسری آگے ہم نے پڑھنے آنا لیش مینیا کے جو باقی تین ہے اس کو اکٹھائی الیونزر نے لکھ دیا ہے اس میں بھی سوڈیوم سٹیبو گلوکونیٹ آئے گا جس لئے اس کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے پیوینشن کی ہے پیوینشن اس کے کوئی ایس اچھ ویکسینیشن نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کے گھر میں آپ نے کوئی ڈوگی رکھا ہوئے اور اگر ڈوگی کو بھی دوسرے ماملز کو بھی کر سکتے ہیں اگر ڈوگی کو آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوئے آپ کے پاس کوئی پیٹ ڈوگ ہے اس ڈوگ کو بھی لیش مینیا ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ مچھر جو ہے کیا کرے گا اس ڈوگ کو کٹے گا ڈوگ بیمار ہے اس سے مچھر میں آئے گا اور مچھر آپ کو کٹے گا اور آپ کو بھی ہو جائے گا بیٹر یہ کہ آپ ڈوگ کے لیے اور دوسرے ماملز کے لیے تھوڑی بہت ویکسینیشن آویلیبل ہے لیکن ہیومن کے لیے آویلیبل نہیں ہے تو آپ تو اس سے بچ نہیں سکتے آپ کی ویکسینیشن نہیں ہو سکتی تو آپ اتنے ڈوگ کی ویکسینیشن کرو جو جتنی حد تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ مچھر سے بچنے کے لیے مچھر دانی کا استعمال کریں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے علاوہ اور کوئی پیوینشن نہیں ہے اچھا اب جو اگلی آگئی وہ کونسی ہے کیوٹینیس والی اور میوکو کیوٹینیس والی میوکو کیوٹینیس میں نے آپ کا بتایا تھا کون کرواتا ہے میوکو کیوٹینیس جو ہے وہ بریزلینسز کرواتا ہے کیوٹینیس ٹروپیکا اور میکسکین جو ہے نا وہ کرواتا ہے اب اس میں آتے ہیں پیتھوجینیس اچھا فرق کیا ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے جو کیوٹینیس ہوتی ہے وہ ذرا سکن تک محدود ہوتی ہے میوکو کیوٹینیس نے بسیکلی نوز کو اور ماؤت کو انوالف کر رہی ہوتی ہے اور وہ ذرا ڈیپر ہوتی ہے اس میں کولاجن بھی انوالف ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں دو ورڈ یوز ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ نیو ورڈ اور آل ورڈ بسیکلی فرق اس میں کوئی بھی نہیں بسیکلی جو ان سے والے جو پیتھوجین جہاں ملا تھا وہ اسی حساب سے ہے آل ورڈ جو ہے وہ ٹروپیکا ہے اور میکسیکن نیو ورڈ ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے بس آپ کا جہاں پہ آل ورڈ آئے آپ نے سمجھ دیا ٹروپیکا کی بات ہو رہی ہے اور جہاں پہ نیو ورڈ آئے آپ نے سمجھ دیا میکسیکن کی بات ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تلینکل فائننگ وہی کہ ریڈ پر پیول ملے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ بھڑتا جاتا ہے اور آلسر کی طرح کا سکن پر دیکھتا ہے جیسے آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے لگتا ہے بسی کے لیے کہ جیسے کسی جانور نے بائٹ کی ہو یہاں پر اس طرح کا یہ فیل ہوتا ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ جیسے کسی نے مطلب یہاں سے گوشت کھایا ہوئے بائٹ کی ہوئی ہے لائب ڈائگنوسس کیا ہے کہ جیسے بھی آپ کو اے میسٹریگویڈ نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور واقعی اور چیزیں ہیں اور اس میں بھی ٹریٹن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ یا سٹیوڈیوم سٹی برگ لوکونیٹ ہے ٹھیک ہے پریونشن اس کی وہی ہے کہ جی سینٹ فلائی سے بچنے کے لیے آپ ذرا احتیاط کرو اچھا اب ایک بات بتاؤ جو سینٹ فلائی ہے نا یہ وہاں پہ نہیں ہوتے یعنی برفانی علاقوں میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کو گرمیاں بہت پسند ہیں تو بیسیکلی جہاں پہ اور سنسیٹ یا ڈون اس طرح کی جگہ ہوتی ہے نا یا جو نیل یا دریاء کے کنارے جو لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ مطلب ایسے جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے بیسیکلی اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو کہاں جانا چاہیے پھر آپ کو ایسے علاقوں میں چلا جانا چاہیے کہ جہاں پر برفانی علاقے ہیں تاکہ آپ کو لیش مینیاں نہ ہو ایسے ضرورت نہیں ہے بس آپ ایسے پریبنشن کر لے تو چل جائے گا کام